بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج بات کرتے ہیں ڈائیبیٹک فٹ کے بارے میں جن لوگوں کو شگر کی بیماری ہوتی ہے یعنی ڈائیبیٹیز کے جو پیشنٹس ہیں ان کے اندر ایک کمپلیکیشن ڈائیبیٹک فٹ کی ہو سکتی ہوتی ہے پاؤں کے اندر زخم بننا اور پاؤں کا سن ہو جانا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم جاننے کوشی کرتے ہیں کہ ڈائیبیٹک فٹ کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا کمپلیکیشنز آتی ہیں یہ جو ڈائیبیٹیز ہے بسیکلی یہ ہماری خون کی نالیوں کو بھی متاثر کرتی ہے اور جو ہمارے اصحاب ہیں یعنی نروز جو نروس سسٹم کا پارٹ ہیں ان کو بھی افیکٹ کرتی ہیں جو خون کی نالیاں ہیں ان کی نالی کی سب سے اندر کی پرت انڈوثیلیل سیلز ہوتے ہیں وہ ہائپرگلائسیمیا سٹیٹ یعنی شوگر کا زیادہ رہنا بلڈ کے اندر اس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں ان کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں بلڈ کی سپلائی آگے تک ٹیشوز تک وہ متاثر ہوتی ہے اس کے علاوہ جو نروز ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں زیادہ شوگر رہنے سے نروز بھی ڈیمیج ہو جاتی ہیں نروز جو ہیں وہ تین قسم کی یہاں ہم ڈیابیٹک فوٹ میں ہم ان کی جو تین کام ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک نروز کی سینسری سپلائی ہے جو ہمیں سینس دیتی ہے مثلاً اس کے اندر تچ کی سینسیشن ہے اس کے اندر پین کی سینسیشن ہے دیکھئے یہ جو پین ہے درد ہونا اگر کسی کو کانٹا کیل چوبتا ہے یا گرم چیز لگتی ہے اور اس سے پین ہوتی ہے بسیکلی وہ ایک ہماری پروٹیکٹیو سینس ہے وہ ہمارا ایک باڈی کا پروٹیکٹیو میکنزم ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نقصاندے چیز ہے یہاں پہ پین فل سٹیمولس ہے اور وہ اپنے آپ کو باڈی فوراں پیچھے ہٹاتی ہے اور بچاتی ہے ڈیابیٹیز کے جو پرانی کرونک ڈیابیٹیز ہوتی اس کے نتیجے میں یہ سینسری نروز کا یہ والا فنکشن جو ہے یہ لاؤس ہو جاتا ہے تو یعنی پاؤں کو نروز جا رہی ہیں ان کا جو سینسری پورشن ہے اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ سینسری نروپیٹی ہے اس کے علاوہ ایک پورشن ہے یعنی سپلائی ہے موٹر سپلائی تو موٹر کا کام یہ ہے کہ ہمارے جو پاؤں کے مسلز ہیں ان کو جو نروز سپلائی کر رہی ہیں جن کا کام پھر جن سے یہ پیغام جاتا ہے کہ مسلز کو موو کرنا ہے پاؤں کو ہلانا ہے بغیرہ بغیرہ تو وہ اس کو ہم موٹر انرویشن بولتے ہیں موٹر سپلائی آپ کہہ سکتے ہیں جب وہ متاثر ہوتی ہے تو اس سے پھر مختلف قسم کے پرابلم آتے ہیں مثلا جب جو موٹر نروز ہیں وہ ڈیمیج ہوں گی اس کے نتیجے میں جو نروز کا مسلز کے ساتھ کنیکشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں مسلز کی ویسٹنگ شروع ہوجاتی ہے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں اور پاؤں کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں سٹرکچرل تبدیلیاں آنے شروع ہوجاتی ہیں اس کی ساخت کے اندر تبدیلیاں آنے شروع ہوجاتی ہے جس کے نتیجے میں پاؤں جو ہے وہ پوری باڈی کا ویٹ جو ہے وہ بھیر کرتا ہے اس کے اوپر پوری باڈی کا وزن وہ سو کیجی ہے وہ ایٹی کیجی ہے یا وہ ون ٹوانٹی کیجی ہے وہ اس کے پاؤں میں سے گزر کے زمین کے اندر جا رہا ہے تو پاؤں کی جو میکینکس ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ پوری بانڈی کے اتنے زیادہ ویٹ کو اٹھاتا ہے اس کی ایک خاص آرک ہے جب مسلز جو ہیں وہ ان کی نرو انرویشن ڈسٹرب ہوگی اور مسلز جو ہیں وہ پروپر ٹون ان کی نہیں برقرار رہے گی اس کے نتیجے میں پریشر ڈسٹیبوشن جو ہے وہ آلٹر ہو جاتی ہے وہ بدل جائے گی اور پریشر جہاں پہ نہیں آنا چاہیے وہاں پہ آنا لگ جائے گا پاؤں کے اندر جو ہے وہ سٹرکچرل ساخت کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں انیٹمیکل چینجز آ جاتی ہیں جن کو ہم کلارٹو ہیمرٹو یا شارکو فٹ کے نام سے جانتے ہیں اس کے اندر میلٹ فٹ بھی بن جاتا ہے سو اس سے کیا ہوتا ہے یہ تبدیلیاں آنے سے جو پریشر ہے اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور کسی خاص پوائنٹ کے اوپر زیادہ پریشر پڑے گا اور وہاں پہ پھر کریٹنائزیشن ہوتی ہے وہاں پہ سکن ٹیشو جو ہے سکن جو ہے وہ اس کے سیل ڈیڈ ہونے لگ جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ السریشن ہونے لگ جاتی ہے زخم بن جائے گا اس میں انفیکشن آ جائے گی اور وہ پھر ایک پروپر فٹ السر بن جائے گا تیسری چیز جو ہے آٹونومک سپلائی ہوتی ہے آٹونومک جو ہے وہ ہماری سویٹ گلینڈز یعنی جو پسینے کے غدود ہیں جہاں سے جو پسینہ پیدا کرتے ہیں ان کو ان کی سپلائی ہو رہی ہے وہ سکن ڈرائی ہونے شروع جائے گی ڈرائی ہونے سے وہاں پہ کریکس آنے شروع ہو جائیں گے فیشرز بنیں گے کٹ آئیں گے اس کے اندر پھر انفیکشن ہوگی اور اس کے نتیجے میں پھر فٹ السر ڈیویلپ ہو جاتا ہے جیسا کہ شروع میں میں نے بتایا کہ سینسری اگر لاؤس ہوگا تو پیشنٹ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس کو کوئی اگر ہیٹ گرم چیز ہے تو اس کا نہیں پتہ چلے گا اگر کوئی کانٹا پاؤں میں چپ گیا ہے یا کیل چپ گیا ہے تو اس کا پتہ نہیں چلے گا اس سے انگری ہوگی اور انفیکشن ہوگی تو انفیکشن جو ہے شروع میں سافٹ ٹیشو کی انفیکشن ہوتی ہے اس کے بعد یہ بون کو بھی لگ سکتی ہے جس کو ہم آسٹیوملائٹس بولتے ہیں اگر بون کو انفیکشن لگ جائے تو وہ کافی مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے اس کے لیے بہت ساری انٹی بیوٹک استعمال کرنی پڑتی ہیں انجیکشن کی شکل میں خاص طور پر اور اس کا علاج پھر لمبا ہوتا ہے ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے ڈائیبٹیز کو کنٹرول نہ کیا جائے اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ السر بار بار بنیں گے اور بات جو ہے وہ ایمپوٹیشن تک بھی جا سکتی ہے پاؤں کی کوئی خاص انگلی یا پاؤں کا کچھ حصہ یا پورا پاؤں کٹنا بھی پڑ سکتا ہے لہٰذا اس فوٹ السر سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے شوگر کو کنٹرول کیا جائے پراپر فوٹ کیر جو ہے وہ سیکھی جائے اپنے ڈاکٹر سے کہا جاتا ہے کہ شوگر کے مریض نے اپنے پاؤں کا خیال اتنا ہی رکھنا ہے جتنا ہم اپنے چیرے کا خیال رکھتے ہیں اور ڈیلی اس کا معاینہ کریں گھر کے کسی فرد سے اس کا معاینہ کروالیں کیونکہ آپ ہو سکتا ہے پاؤں کی ساری جگہوں کو اچھے طریقے سے نہ دیکھ سکیں آئینے کے ساتھ دیکھا بھی جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی اویلیبل ہو اور وہ یہ سرویس دے سکے تو یہ زیادہ بہتر ہے اپنے ناخن جو ہیں پاؤں کے وہ بھی کسی سے کٹوائیں خود نہ کٹیں کیونکہ عام طور پر ڈیابیٹک پیشنٹ کی نظر کا بھی تھوڑا بہت مسئلہ ہوا ہوتا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو السر سے بچیں گے جو ڈیابیٹک فوٹ السر ہیں ان کے اندر ایک جو منیجمنٹ کے اندر ایک بڑا جو ہمارا مین ابجیکٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آئندہ سے السر ہونے سے بچانا ہے مریض کو اور اس کے لیے پیشنٹ کی ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹ کو اس کے بارے میں ایویرنس دینا بیماری کے بارے میں اور اپنی فوٹ کیر کے بارے میں ان کو ایجوکیٹ کرنا کہ ان کو پتا ہو کیسے انہوں نے اپنی فوٹ کیر کرنی ہے تاکہ وہ بار بار السریشن سے بار بار یہ زخم بننے سے بچے رہے ہیں اپنا بہت سا خیر رکھئے گا شکریہ